موسیقی اسلام علیکم سر والیکم اسلام میرا نام خاجہ خورم جلال ہے سر یہ مسئلہ کیا ہوا آپ کا طریقہ انصاف کا آفیس ہے کیا معاملت ہے سر ایکچلی مسئلہ ایسا ایسا کچھ نہیں ہے یہ دو گروپس ہیں ایک پاکستان طریقہ انصاف جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جن کو یہاں پہ مارکٹ کا صدر بنایا گیا ان کا نام آغا نعمت ہے اور وہ اس سے پہلے میں مطلب بچپن سے جوان جوان سے اس وقت میں بڑاپے کی طرف جا رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا اس مارکٹ کے اندر اس سے پہلے کام ہوتا وہاں جب راناکتر موجود تھے وہ کام کرواتے ہوتے تھے اللہ انہیں جنرل سیپ کرے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اگر کوئیسی گروپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ آغا نعمت جو پی ٹی آئی کے آرثرائز صدر ہیں وہ کام کروا رہے تھے جو لوے ٹوٹے پارک کی حالت خراب لائٹس مطلب سٹریٹ لائٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا سارا یہاں بھی لوگ کروا رہے تھے یہ لوگ کرتے ہیں دوسری جو پارٹی آئی یہ لوگ کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کسی سٹال سے پان سو لیتے ہیں کسی سے سات سو لیتے ہیں کسی سے ہزار پیہ لیتے ہیں ان کا وہ بھتہ بند ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بھتہ بند ہو گیا ہمارا تو ہم کھائیں گے کہاں سے حالانکہ یہ سارے اپنے اپنی جگہوں کے اوپر ان کی دکانے ہیں ان کے اپنے سٹالز ہیں جو نے انہیں آگے قرائیوں کے اوپر دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ فنڈ ریزنگ جو کر رہے ہیں صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ میاسلم اقبال صاحب ہیں یہ منسٹر ہیں یہ ان کو موقع پر پہنچنا نہیں چاہیے تھا موقع کے اوپر تو ہمیں بھی نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے نہیں چلو اب تو پہنچنا چاہیے یہ تو انہوں نے شب خون جیسے ہم سنتے ہوتے تھے کہ شب خون مارا ایک ملک نے دوسرے انہوں نے انہوں نے شب خون مارا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ اس سے پہلے بھی دو دفعہ یہ کار چکے ہیں لیکن اتنا بڑا سین انہوں نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے لیکن آپ نے میاں سلم اقبال کو بتایا نا آخر طریقہ ان صاحب وہ بتایا ان کو سارا کچھ آغا نیمہ صاحب وغیرہ نے جا کے ان کو بتایا وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ بتائیں جی کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ دو سو بننا تھا کون کون آئے تھے کون کون آئے تھے اوٹسائیڈر تھے زیادہ تر کاؤنٹنگ میں دو سو نہیں تھا مطلب کافی لوگ تھے اور ہمارے دو بیمان ہی در بیٹھے ہوتے ان کو زدکوب کیا انہوں نے اور مارا پیٹار یہاں سے دو لیپ ٹوب لے گئے اور ایک لاکھ پچترزار پی تھا وہ لے گئے توڑ بان کر دی انہوں نے اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی بھی جانے بچائیں آغا نیمہ صاحب نے اپنی جان بچائی آغا مظر خان نے اپنی جان بچائی بڑی مشکل سے ابھی وہ بائی بتا رہے تھے کوئی وکیل وکلا بھی ساتھ تھے کتنے وکلا تھے اٹھارہ سے بیس وکیل تھے لیکن وکلا کا کے کام ہے وکلا یہ یہ جو بتا ہو رہا ہے ان کا ایک بلنا ہے اس کا بیٹا لے کے آیا تھا اچھا وہ وکیل ہے وہ وکلا کو لے کے آیا تھا چلیں جی بہت شکریہ کیسے ہیں آپ جی تو ہوا ہوا اللہ کا شکر کیا مسئلہ ہوا سر یہ میں تو ابھی آیا ہوں یہ موقع دیکھا یہ بیریئر کہتے ہیں پہلے ایدھر تھا یہ پیچھے کر دیا دوسری پارٹی نے ابھی ان دونوں فریقین کو تھانے بلایا ان کی بات سنتے ہیں جو آکسہ چوگہ وہ فیصلہ کر دیں گے یہ یہاں پہ دو گروپ ہیں میرا آگا مذر جی میں یہاں طریقہ انصاف کے جو صدر ہے نا اگر نہیں بتا ان کا بڑا بھائی ٹھیک ہے ایک یہ میرے بھائی کا گروپ ہے طریقہ انصاف کی طرف سے اور یہ اپنا گورن پنجاب سے ریجسٹر بھی ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا گروپ ہے جو خود ہی نا بیٹک میں بیہ کے ایک دوسرے کو کسی کو صدر بنا لیتے ہیں کسی کو خوش یہ بیریئر تقریباً بیس پندرہ بیس سال سے ادھر ہی تھا ٹھیک ہے انہوں نے پرسوں بقاعدہ باہر سے گنڈے بلا کے میرے بھائی کو زودو کوپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا دفتر توڑا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ساری اپنا ویڈیو ہر چیز موجود ہیں ہمارے پاس اوپن اثرے لے کے مارکٹ میں پھرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جو ایسے چھو موطل ہو گئے ہیں اقبال ٹون کے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ڈپٹی صاحب ملے ہوئے تھے وہ پہلے منیج تھے ٹھیک ہے تو یہ سارا انہوں نے خود اپنی سرکرگی میں کروایا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ اکھاڑ پھکاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے صرف اپنی چدرہت دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے ادھر سے اتار کے ادھر لگا دی ہے یعنی کہ ہم ہی یونین ہے ٹھیک ہے یہ زیادتی ہے سر آپ بتائیں سمپل سر بتا لیتے ہیں بتے کر جگڑا ہے ان کا اور کچھ بھی نہیں فانڈ ریزنگ کرتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سٹال ہیں سب سے یہ زارزار پانٹ پانٹ سو رویہ ڈیلی بیسز ڈیلی بیسز کے اوپر لیتے ہیں اچھا یہ زیادتی ہے اور پرچہ اوپر پانٹ سو چھے کا ہمارے اوپر دیکھے گئے ہیں ہمارے اوپر پانٹ سو چھے کا پرچہ سب ویڈیو دکھائی ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں کس لے کون لے کے پھر رہا دو سو بندہ آؤٹسائیڈر کان سے آیا آج ہم ایسپی صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں سارے کوئی پرچیسی پچاس بندے لے کے انہوں نے کہا جی ایک وکوے کا پرچہ ہو گیا ہے اب دوسرا پرچہ نہیں ہو سکتا آپ نا کراس ورشن میں آجائے نہیں یہ تو ساتھ اکونجا کا پرچہ لگتا دو بارٹیوں کو گرر آئی ہوئی ہے نہیں دیکھے نا میری ٹکی یہ ان کا پرچہ آؤٹسائیڈر ہے یار ایک بچھے بائی جن یہ نا ہمارے دفتر کے اندر انٹر ہوئے ہیں چار سو بھونجا کسی کے گھر میں انٹر ہونا ٹھیک ہے اس کی توڑ پھر اندر کرنی درازوں میں سے پیسے کاغذات لے جانے ڈکیتی سمجھو اور وہ رام سے کہہ دیتے ہیں جی آپ کراس ورشن میں آجائے اس طرح تو نہیں ہوتا یہ زیادتی ہے اور اسلے میں کیا کہ لے کہا ہے اسلے میں پسٹل تھے پسٹل تھے زیادہ سیف سیٹی کیمرے میں ہیں ہم ان کو کہا کہا کہ تھک گئے ہیں کہ آپ سیف سیٹی کیمرے میں سے فوڑی نکلوائیں آپ کو ہر چیز کے لیے رو جائے گی اس سائٹ پہ نہیں آرہے یہ لوگ ترتب رائعہ کی احتجاب گئی جیسے خوش چیز bek موسیقی 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 موسیقی